کل بھکر کے اندر بارش آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت اہلیان بھکر کے لیے زحمت بن گئی کیونکہ جیسے ہی بارش کا پہلا قطرہ بھکر کے اندر گرہ تو اس کے بعد دس گھنٹے تک بھکر کے مختلف علاقوں ہیں اندر بجلی موطل رہی اور بہت سارے علاقے تو ایسے بھی ہیں جہاں ساری رات بجلی نہیں آئی اگر آپ کے علاقے میں بھی ساری رات بجلی نہیں آئی تھی تو کمنٹ سیکشن میں اپنے علاقے کا نام لکھ پر ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کا بڑا زیادہ گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھکر کے بہت سارے علاقے ساری رات تاریخی میں ڈوبے رہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھکر کے اندر اب جو بارش کے بعد کی بجلی کی سیچویشن ہے تو یہ ایک ایسے وقت کے اندر ہے کہ جب نہ ہی گرمیاں ہیں نہ ہی لوگوں کے ایسی چل رہے ہیں نہ ہی کسان پانی لگانے کے لیے موٹرے چلا رہے ہیں نہ ہی یہاں پر بجل بجلی کی جو کھپت ہے اس کے حوالے سے زیادہ مسائلبل کی اب موسم ایسا تبدیل ہو چکا ہے کہ پنکھے بند ہو چکے ہیں اسی بند ہو چکے ہیں ہر چیز بند ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی جو لوڈ شیڈنگ ہے صرف ایک بارش کے قطرے کے بعد ہونے والی لوڈ شیڈنگ اس میں اہلیان بھکر کا جینا حرام کر کے رکھا ہوئے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ اہلیان بھکر جو محکمہ وابڈا ہے اس سے اس چیز کا جواب طلب کرے اور ان سے پوچھیں کہ آخر ایسا کیا مس سلسل ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس مسئلے کو آج تک حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ جیسے ہی بارش آنے لگتی ہے تو بارش کا جو پہلا رزلٹ ہوتا ہے وہ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بھکر والے بجلی سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھکر کے تھل کے علاقوں میں اور کچھے کے علاقوں کے اندر جو بجلی جاتی ہے تو پھر بارہ بارہ گھنٹے دس دس گھنٹے ساری ساری رات چوبیس چوبیس گھنٹے بھی بجلی واپس نہیں آت ہے اور اہلیان بھکر کو بہت زیادہ مسائل کا بہت زیادہ پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس چیز کو فتم کرنے کے لیے اہلیان بھکر کو اب نہ صرف متحد ہونا ہوگا بلکہ پہلے جیسے جو گڑولا روڈ کی رہائشی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں سب سے زیادہ پہل کی اور وہ سڑکوں پر آتے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدو جہت کرتے ہیں اسی طرح اہلیان بھکر کو اب اپنا حق اور بجلی جیسی جو ایک سہولت ہے اس کو پوری طرح حاصل کرنے کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی سوچل میڈیو پر ٹرنڈز چلانے ہوگے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ جو بھکر وابدہ ہے وہ کم از کم تھوڑا سا تو اہلیان بھکر کے اوپر رحم کھایا اور اس حوالے سے کام کرنا شروع کرے کے آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بجلی اس وقت چلی جاتی ہے جب بارش آتی ہے اور جب بارش آتی ہے تو بجلی جو چلی جاتی ہے وہ وہ پھر بڑے ہی طویل وقت کے لیے جاتی ہے اور اس کے اندر جو عذیت جو تکلیف جو پریشانی ہوتی ہے اہلیان بھکر کو اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا یا اس کا اندازہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بھکر کے یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل جلد جلد ختم فرمائے بھکر کے اندر وہ سرکاریت سران وہ منتقی براکین اسمبلی سامنے آئیں گے جو اہلیان بھکر کے مسائل ختم کرنے کے لیے دلچس رکھتے ہوں کیونکہ اب اہلیان بھکر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی جان چکے ہیں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بھکر کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ دونمری کر رہے ہیں زیادی کر رہے ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں دراصل وہ کتنی بڑی ناکامی کا اپنی کتنی بڑی ناکامی کا اپنی کتنی بڑی ناکامی کا اپنی کتنی بڑی ناکامی کو مل کر یہ تمام تر مسائل حل کرنے ہوگے تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یہ جو ہماری باقی زندگی کم از کم وہ تھوڑی سی سکون سے گزر سکے